موسیقی 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 حالت نے اس سزا کو موتل کر دیا اس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق ہی نہیں عوام جو کہہ رہی ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام ایسا کہہ رہی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ججز جو ہیں وہ ہمارے کہنے پر سزائیں دیتے ہیں کیوں کہتے ہیں کوئی پیسے لیے گئے ہیں جب امران خان صاحب سعودی عرب گئے ہیں کچھ ایسا عوام کا سوچنا ہے کہ یہ پبلک اپینین ہے یا لوگوں کی رائے یا نہیں سو فیسے ڈینای کریں گے اس پہ ہماری تو بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ خالصتر عدالتی فیصلہ ہے عدالت نے انہیں سنٹنس کیا عدالت نے انہیں بری کر دیا چیلنج کریں گے فیصلے کو دیکھیں ہم کیوں کریں گے وہ تو نیب نے کرنا ہے نیب نے خود کرنا ہے نیب نے خود کرنا ہے مرامہ کے اوپر سب سے زیادہ شورم جانے والی پارٹی تو پاکستان دے رہی بلکل درست ہے آج بھی پاکستان کے صرف ایک نہیں پاکستان کے ہر چور کا ہم تاقب کریں گے تو نیب کا یہ معاملہ تھا تو نیب نے کہہ بھی دیا ہے کہ وہ بیٹھ بھی گئے جو جاوید اقبال صاحب انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پرسو کریں گے اور ہم اس کے پیچھے جائیں گے تو باقی جہاں تک رہی پاکستان تحریک انصاف کی بات تو مجھے آج اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے جو پی ٹی آئی جو اس کا ورکر مسلم لیگ نون کا آج ان کا ایک مسئلہ تو حل ہوا کہ عدالتیں باعث نہیں ہیں وہ جہاں سزا بنتی ہے وہاں سزا دیتی ہے جہاں سزا کو معتل کرنا ہوتا ہے وہاں پر سزا معتل کرتے ہیں میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ میاں صاحب ان کی بیٹھی اور وہ جو ہے ان پر اگر یہ جائجمنٹ آئی ہے تو یہ اچھی بات ہے آگے سپریم کورٹ کیا کرتی ہے پارٹی کیا سوچ رہی ہے اس وقت ابھی مستقبل میں کیا کرنے والے ہیں وہی ہے جو پہلے دن سے تھا اور یہ بائیس سال سے ہمارا موقف ہے یہ بائیس سال سے ہمارا موقف ہے یہ دو گھنٹوں میں نہیں بنایا سوڈی ہے وزٹ کرنے گئے ہیں ہم اسے پرسو کریں گے ہم اسے پرسو کریں گے اور ہم اسے سٹڈی کریں گے کہ یہ کس طرح ہو گیا بہت شکریہ بڑھ سب ہم سے بات کرنے کے لئے ناظرین آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریکہ انصاف کے نمائندگان اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ان کا موقف لینا بھی ابھی بہت ضروری تھا چھوٹی سی بریک کا وقت ہو ہے یہاں پر بریک کے بعد یہ جو پروگرام کا سلسلہ ہے اور نیا پروسیکیوٹر آج کے فیصلے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں بریک کے بعد جانیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا